السلام علیکم دوستہ دس اس جریج اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کنیکٹ کریں گے فینٹم پاور کو وی ایٹ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ تو اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں آپ کو امپورٹنٹ باتیں بتاؤں گا ان دونوں کے بارے میں جو کہ موسٹی آپ مجھ سے کومنٹس میں پوچھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ باتیں بتاؤں گا جو بہت ضروری ہیں اور اس کو آج میں کنیکٹ کروں گا آپ کو دکھاؤں گا اور اس کی کوالٹی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کی امپورٹنٹس آپ کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میرے پاس یہاں پر یہ فینٹم پاور ہے اور یہ فینٹم پاور جو ہے اس میں 18V جو ہے وہ انپٹ ہے یہ اس کا چارجر ہے اس کا جو پلگ ہے یہاں سے یہ 18V اس کو دیتا ہے یہاں سے ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں 18V کو یہاں پر آپ کو جیسے پلگ نظر آ رہے ہیں تین نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کو 18 والٹس ڈالنے یہ ہم 18 والٹس اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو نیچے سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں پلگ کے ساتھ تو میں اس کو چارجر میں کنیکٹ کرتا ہوں تو اب یہ وہاں سے کنیکٹ ہو گیا اور اب یہاں پر جو ہے میرے پاس یہاں پر لکھا ہے انپوٹ اور آؤٹ پوٹ اب انپوٹ کیا ہے انپوٹ وہ ہے یہ میرے پاس جو یہاں مائکرو فون ہے یہ انپوٹ ہے تو جلدی سے ہم اس مائکرو فون کو یہاں سے یہ اس کی تار یہ آ رہی ہے مائکرو فون کی یہ ہے بی ایم ایٹ ہنڈرڈ مائکرو فون بی ایم ایٹ ہنڈرڈ کنڈنسر مائکرو فون اس کو ہم یہاں پر انپوٹ میں کنیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ میں نے اس کو انپوٹ میں کنیکٹ کر دیا یہ ہو گیا کنیکٹ اب ہم لیں گے آوٹ پوٹ آوٹ پوٹ میرے پاس یہ وائر آ جاتی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے آوٹپٹ والی وائر یہاں سے جس کا ایک سائیڈ یہ ہے اور دوسرا سائیڈ ایسا ہے تو یہ دونوں سائیڈ ہیں اس کی اور اس کو ابھی ہم کنیکٹ کریں گے تو یہاں سے میں آوٹپٹ کو لے لیتا ہوں اور یہ آوٹپٹ میں کنیکٹ کر دیا اب ہمارا فینڈم پاور ریڈی ہے یہاں پر آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے آن آف کا یہاں سے میں نے اس کو صرف آن کرنا ہے اور یہ آن ہو جائے گا تو اب اس کے آوٹپٹ کو جو بالکل فائنل آوٹپٹ جا رہا ہے جو میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے یہاں سے اس کو میں ابھی اپنے وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ میں کنیکٹ کروں گا یہ ہے میرے پاس وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ہے کنڈنسر مائکرو فون یہاں پر اس کنڈنسر مائکرو فون والے پورٹ میں میں اس کو ڈال دوں گا تو یہ ہو گیا کنیکٹ اب اس کو میں اپنے کیمرے کے ساتھ کنیکٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کو ایمپورٹنٹ بات یہ بتانی ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا کیونکہ میں لاس ویڈیو میں بھی یہ بتا چکا ہوں اور دوبارہ بھی بتاتا ہوں جیسے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ فینٹم پاور کو میں نے وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ کنیکٹ تو کیا لیکن اس کا وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ اس طرح ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ بی ایم ایڈ کنڈنسر مایکروفون یا کوئی بھی اور کنڈنسر مایکروفون آپ کے پاس ہو اس کو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہو اور اس کی فل کوالیٹی چاہتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کو ایک فینٹم پاور لازمی یوز کرنا ہوگا فینٹم پاور ابھی میں نے اس میں ایٹین والٹس آپ کو جیسے کہ میں نے دکھایا ایٹین والٹس اس میں آتے ہیں یہ اس کو کنورٹ کرتا ہے فورٹی ایٹ والٹس میں اور وہ اس کو دیتا ہے تو جب یہ فورٹی ایٹ والٹس کا یہ فینٹم پاور میں نے لیا اس کے ساتھ تو اس کے بعد اس کی فل کوالیٹی آپ کو سنائی دے گی اس کی آواز انچی ہو جائے گی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وجہ سے جو ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کیونکہ آپ مجھ سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو آپ وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اور کیا وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ اس کے بغیر چل جائے گا یا نہیں تو وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ اس کے بغیر چل جائے گا اس کا وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر آپ بی ایم ایٹ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ چلا رہے ہیں تو اس کی کوالیٹی فل نہیں ہوگی اس کی آواز اتنی انچی نہیں ہوگی جتنی آپ کو چاہیے اتنی کوالیٹی نہیں ہوگی تو اس کے لیے آپ کو فینٹم پاور مائک کے ساتھ لگانا پڑے گا اور پھر اس کے تھرو جائے گی آواز وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ میں پھر وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ جو ہے وہ اس وہ آپ اپنے موبائل میں یا جس چیز میں بھی آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں وہاں کنیکٹ کر سکتے ہیں دوسری بات آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ میں اندر اس کے اندر کوئی فینٹم پاور لگا ہے اس کے اندر کوئی فینٹم پاور نہیں لگا اگر یہ آپ ڈائریکٹ اس کے ساتھ کنیکٹ کرو گے تو آپ کی آواز بہت سلو ہوگی اور آپ کی کوالٹی اس طرح نہیں آ پائے گی آپ کو بہت قریب جانا پڑے گا ایسے مائکرو فون کے بلکل یوں قریب جانا پڑے گا تو پھر آپ کی کوالٹی ہوگی اور اگر آپ نارمل طریقے سے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مائک کے ساتھ فینٹم پاور لگانا پڑے گا ہاں اگر آپ کے پاس ڈائنیمک مائکرو فون ہے دوسرا قسم کا کوئی مائکرو فون ہے جو فینٹم پاور نہیں ہے اس کو آپ ڈائریکٹ اپنے ویٹ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ لگا سکتے ہیں وہ ڈائریکٹ کام کرے گا لیکن موسٹلی ویٹ ساؤنڈ کارڈ جو ہے کنڈینسر مائکرو فون کے ساتھ کام کرتے ہیں بہتر تو آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں تو یہ تو ہو گیا اب میں آپ کو اس کو کنیکٹ کر کے دکھاؤں گا اپنے کیمرے میں اور اس کی کوالٹی آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں سے تو اکثر آپ کی کنیکشن کام نہیں کرتی آواز ریکارڈ نہیں ہوتی کوئی بیچ میں گیپ آ رہا ہوتا ہے ایک کو کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی جو مختلف چیزیں وہ کام نہیں کر رہی ہوتی وہ اس وجہ سے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ شاید ریل میں نہ ہو ایسا لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ دو وائرز آپ کو ملتی ہیں یہاں پر ویٹ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ دونوں پہ دیکھیں ایک پہ میں نے مارک لگایا ہوا ہے کیونکہ یہ والی کام نہیں کرتی ریکارڈنگ کے لیے یہ صرف بیک ٹریک کہتے ہیں یا بیک راؤنڈ ٹریک کہتے ہیں اس کے لیے کام کرتی ہے تو اس وجہ سے اس کو میں نے مارک کیا ہوا ہے کہ یہ میں نے نہیں لگانی یہ صرف بیک ٹریک کے لیے اور پھر یہاں پر میرے پاس ایک نارمل وائر ہے جس جو بیک ٹریک کے لیے اس کو میں ریکارڈنگ کرتا ہوں تو اس کو ابھی میں یہاں پر لگاؤں گا جو نارمل وائر ہے جو میں نے مارک کی ہوئی ہے کہ یہ ہمیشہ کام کرتی ہے اس کو میں لگاؤں گا لائیو وان میں یہاں پر یہاں پر اس کو میں نے لائیو وان میں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے لگا دیا تو اب یہ لگا دیا میں نے اور اگر میں نے بیک ٹریک لگانا ہوا تو پھر میں دوسری وائر سے لگاؤں گا تو یہ اگر آپ یہ ٹرائے کریں تو آپ کا کام کر جائے گا کیونکہ آپ اکثر کمپیوٹر میں کرتے ہیں تو وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو شاید وائرز کا مسئلہ اکثر اب یہاں پر ہمارے پاس اس کو میں ابھی آن کرتا ہوں یہ فینٹم پاور آن ہو گیا اور ہمیشہ جب بھی میں فینٹم آ نہیں سوری ویڈ ساؤنڈ کارڈ کو میں آن کر دیا اور جب بھی میں ویڈ ساؤنڈ کارڈ کو یوز کرتا ہوں تو ایم سی کے بٹن کے ساتھ یوز کرتا ہوں جو یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو شاید آپ کا ساؤنڈ کارڈ ڈیفرنٹ بنا ہو لیکن سارے سیم ہوتے ہیں سارے سیم پروڈکٹ بس نام ڈیفرنٹ لکھے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایم سی ہے شاید آپ کو کچھ اور لکھاؤ یہاں پر میں کلک کرتا ہوں کیونکہ یہ ساؤنڈ کوالٹی کو بہت اچھا کر دیتا ہے آپ میری پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں کنیکٹ کروں گا اور پھر یہ مائک کام کرنے لگ جائے گا تو چلی اس کو کنیکٹ کرتا ہوں تو دوستو جو اس وقت آپ کو آواز آرہی ہے وہ آپ کو اس مائک کے ثرو آرہی ہے اور جیسا کہ آپ کو سنائی دے رہے ہیں اس کی آواز کتنی انچی ہے اور کتنی اچھی ہے اس کی آواز تو یہ ہے اس کی کوالٹی اگر آپ اس کے ساتھ فینٹم پاور لگائیں اور یہ جو ہے یہ ویڈیوز ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ یہاں پر جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر کنیکٹ ہے تو ویڈیوز ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ جو ہے آپ اگر کنڈینسر مائکرو فون یوز کر رہے ہیں تو پھر کنڈینسر مائکرو فون کے ساتھ آپ کو ایک فینٹم پاور لگانا لازمی ہوگا کیونکہ جب آپ فینٹم پاور اس کے ساتھ لگائیں گے تو اس کی کوالٹی جو ہے اچھی ہو جائے گی اور اس طرح آپ کے وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ کو وہ انڈائریکٹلی ہیلپ کرے گا تو اس وجہ سے آپ کو فینٹم پاور اس کے ساتھ ضروری ہے تو آپ اکثر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ میں اپنا فینٹم پاور ہے اور کیا یہ اس کے بغیر چل جائے گا تو یہ ہے اس کا انسر تھا اور اس کے علاوہ اگر اس کے میں آپ کو دکھاؤں کتنی اس کی کوالٹی اچھی ہے اس کو تو ابھی میں نے انچا بھی نہیں کی اگر یہاں سے اس کو میں بالکل انچا کروں ساؤنڈ کو اب میں آپ کو انچا کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے انچا کی ہے یہ اس کی فل کوالٹی ہے اب اس سے اگر میں دور بھی جاؤں تو آپ کو آواز آ رہی ہوگی اس مائک سے اگر میں دور جاؤں تو آپ کو آواز آ رہی ہوگی اور یہ سارا فینٹم پاور کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو میں اس وجہ سے کم کر کے ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ جب میں اگر اس کو نارمل اسے باتوں کے لیے ریکارڈ کرتا ہوں تو اس طرح یوز کرتا ہوں پھر اس کو کم کوالٹی پہ لیکن اگر اس کو میں سنگنگ کے لیے ووکلز کے لیے یوز کروں گا تو پھر لازمی پھر مجھے آواز انچی کرنی ہوگی کیونکہ بعد میں جب میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں تو اس میں پھر گین نیچے کر کے اور ایڈیٹنگ کے وقت وہ پھر بیسٹ رہتا ہے کہ آپ فل کوالٹی میں فل ساؤنڈ میں اس کو ریکارڈ کریں تو یہ تھی ویڈیو آج کی اور اگر آپ کوئی ویڈیو آپ کے لیے ہلپ فل تھی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ کے کوئی اور قویسٹن ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جتنے جلدی آپ کو جواب دے سکو آپ کو دوں گا اور پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں